شرارتی کون ہے دونوں میں سے یہ نڑکی جو بیٹھے ہیں ساری انگلیاں ہوں دے والد چک دیتی ہیں وہاں اپنے مل کیوں نہیں کیتی کوئی ایک شرارت میں یہ حانیہ صاحبہ کی بتائی آپ اپس میں جتنی بھی آپ لیڈ خواتین ہیں کمپوٹیشن ہے بہت کبھاک امر صاحبہ کی بھی فلم ہے آپ کی بھی فلم ہے نیل منیر صاحبہ کی فلم ہے اور کس کی فلم امر خان امر خان میری شادی علی نہیں نہیں امر خان امر خان صاحبہ کی فلم ہے تو ملاقات ہوئی بلکل نہیں مجھے تو بہت پسندہ سارے ہیں میرے سینئرز ہیں اور جب بھی ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں اور ہم سب کہی بات کرتے ہیں کہ ان کی فلم بھی دیکھنے جائیں گے we have to show support towards the industry as well so میں تو I respect them a lot and they're so talented mashallah سبا کی تو میں especially بہت بڑی فان ہوں so I'm looking forward to their films یہ دور میں حانیہ صاحبہ یہ بڑی دور ہوتی تھی سفے اول کی اداکارہ نمبر ون نمبر ون کی دور ہوا کرتی تھی کبھی ریما صاحبہ تو کبھی میرا صاحبہ تو کبھی صاحبہ صاحبہ اور بہت قیدہ بہت قیدہ ہوتا تھا exactly اور پھر بہت قیدہ ہوتا تھا کہ یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو آج کے دور میں ایسا ہے میرے ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سمجھتے کہ آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے میں بہت اچھی رہا ہوں ایک رشتہ نہیں ہو سکتا کیوں آلی جی دیکھو پروفیشنل جیلیسی اپنی جگہ ہوتی ہوتی نہیں بڑھ یہ واقعی ایک ڈیفرنٹ سانچے کی ہے اس کو نہیں پھر پڑتا ہے اور اس کو ہوتا بھی ہے تو یہ جب لوگ ابھی پرموشنز پر جو ہم نے کریزی نس دیکھی ہے یہ آکے کہتی تھی اچھا میں مشہور ہوں وہ والا سین تھا کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہوتی نارے لگ رہے ہوتے تھے اس کے نام کے سب سے زیادہ اس کا جو آپ ان کے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں ہر بات میں ان کی دوائی دیتے ہیں میں کوئی چھے دفعہ سوال ہونا کرتا ہے تو اسی بچے ہی پہ چھوڑ لو وہ مہمان ہے کیا کرتا ہے نہیں میرا مرکے میں آجے کھلو بچی کھلو کرنے میں میری تعریف کر رہے ہیں میرا بل نہیں کرتا کہ میں آنیا آمر صاحبہ سے گفت بھو وان ٹو وان لیول پر کرو ہلی کیپ وائٹ میں انہوں روک لینا ہونے دیر سیٹ پر کپڑوں کے یا میک اپ کے سب سے زیادہ مسئلے بھاوی کس نے کریے کسی نے نہ کرے ستی اللہ کا لاک لاک شکہ ہے یہ جب ایک ارگنائز کوئی ایک رنج جو آپ کو ان دونوں سے ہو کچھ پیٹ بتا جو رنج میرے بتا جو وہ باتیں جو ہم چھپ کے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں آج اگر اللہ نے وہ وقت لے آیا ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہوکے کر سکیں تو کیوں نہ کریں میں بتاتی ہوں ان کو میرے سے کیا شکایت تھی نہیں نہیں میں تنگیز نہیں میں شکایت بتاتی ہوں ان کو یہ شکایت تھی کہ میں ان لوگوں کو بہت انہیلڈی کھانا کھلا نہیں ہمارے سیٹ پر بہت اور یہ کھاتے نہیں تھے آنیا صاحبہ آپ کو کوئی شکایت اپنے ڈریکٹر سے یا اپنے پروڈیوسر سے کہ وہ ایک سین تھا ایسا جس میں میں یہ کرنا چاہتی تھی لیکن مجھاہ صاحب نے کہا نہیں 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 یہ کرنے کی ضرورت نہیں 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 ایسا کچھ نہیں تھا آج آپ ہی موقع ہے اس کے بعد پروڈیوسر ہمارے ختم ہو رہی ہے تسری حالیتہ کہنا دے باقی دی پیمنٹ گوڑے تھے لیتے لیتے جب ہو گیا کوئی شکایت جو اپنے دونوں ان فنکاروں سے ہو نہیں نہیں میں نے ان سے شروع میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لیٹ نہ آنا سیٹ پہ شرارتی کون ہے دونوں میں سے یہ لڑکی جو بیٹھی ہے ساری امیلیاں ہو دی بل چک دیتی ہیں وہاں اپنے مل کیوں نہیں کیتی جو سچ ہے وہی بولوں گا کوئی ایک شرارت میں یہ حانیہ صاحب آگی بتائی آپ تینوں اپنے اپنے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کی شوکے ریکارڈنگ سے پہرے زور کی چونٹی کاٹی ہے نشان بنا دیا ہو بلا وجہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کوئی بات کیوں کیونکہ میں اکثر اکلا کر کے بہت کچھ کور کر جائے بلکل جی ہانیہ صاحبہ میں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں میں کر لیکھ جیسے بجاہت نے کہا کہ یہ ٹاپک جو سبجیکٹ ہے جیسے میں نے کہا it should be talked about تو اس کے لئے دیکھنے آئے and also it's an entertainer it's a full on entertainer اور بہت ہی پیار سے ایک lecture نہیں کوئی دیا گیا اس ٹاپک پہ لیکن بڑے ہی پیار سے ان کوپریٹ کیا ہوئے اسے اتنے سنسٹیو سبجیکٹ کو تو it's a very beautiful film یہ دیکھیں میں نے جیک کرنا دارا جی بھائی جگ میں نے نومان بھائی سے پوچھا کہ اچھی بیوی اور بری بیوی میں کیا فرق ہے نومان بھائی کہیں لے کہ اچھی بیوی جو ہوتی ہے شوہر کو اچھی طرح پریشان کرتی اور بری بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کو بری طرح پریشان کرتی ہے do you agree this type of punchline this type of punchline سمجھے this type of punchline اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نہیں ہوتی ہے اور بری بیوی وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے سر پہ سوار رہے ہیں well said well said اب بیوی کا سکر کر دیا you got married very early جی بالکل what were the reasons no particular reason as i told you things have happened in my life and it's all been very nice شاید اس ٹائم تے بہت غلط فیسلا میرے مہ باپ کو غلط فیسلا لگتا تھا اس کے مہ باپ کو بہت غلط فیسلا لگتا تھا because میں نے پڑھا ہی چھوڑ دی تھی i'm a drop out by choice i was doing pharmacy so was she وہ پڑھ لی میں نہیں پڑھا اور مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی میں نے اپنے اببو کو ایسے کیسے بول دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا i had no plan whatsoever اور مجھے ایکٹنگ کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا تو ہو گیا سلسلہ چل گیا پھر مزا آنے لگ گیا ایکٹنگ میں تو زندگی ایک پڑھی لیکی بی بی کے ساتھ کیسی لگتی ہے جاہل کے ساتھ گزاری نہیں تو پتہ نہیں یہ سوال کو ان سے کرنا کرنا چاہیے بھابی سے actually yeah i think we both have learned together over the period of time اور اچھی بری چیزیں we've seen failures we've seen success together یہ جو production mashallah کتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے it's been over 8 years now نوی بھائی we've produced over i think 90-95 سیرلز now mashallah تو وقت کے ساتھ ساتھ production میں جانے کے بعد producer کی تکلیف کا بھی احساس ہوا مجھے پہلے دن سے تھا because میرے اببہ STN کے زمانے سے produce کرتے تھے ان کو ڈراما بنانا آتا تھا بیچنا نہیں آتا تھا تو میں نے ان کا ایک ڈراما تھا جو کہ انہیں 97 میں بنایا تھا and i stole that in 2005 and i went to Salman بھائی and i told him if you'll watch it you won't buy it تو کہتے کیوں میں نے کہا بہت پرانا ہے کہتے اچھا تو کیا so he helped me اس point of view سے انہوں نے بغیر دیکھے وہ میرا ڈراما مجھ سے خریدا Salim Sheik اس کے اندر ہیرو تھے it was a good ڈراما تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو بیچنا آتا ہے بیچنا آتا ہے ایسا ہی ہے اور ایسی بات ہے تو ماشاءاللہ 90 سے زیادہ ماشاءاللہ جو پہلے production سے شروع کی تھی کیونکہ cost بھی بہت اوپر چلی گئے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ is it a good business it depends اور آپ particularly ایک ہی چینل کے ساتھ کم کر رہے ہیں نہیں میں نے اردو ون کے لیے بھی کیا میں ابھی express کے لیے بھی کر رہا ہوں میں نے سب سے پہلے produce کیا تھا نومی بھائی this was in 2007-2008 I produced a series اس کا نام تھا اور پھر اس میں پاکستان کی تقریباً سارے ایکٹرز تھے آپ اور ہمائیو بھائی باقی تقریباً سارے اپیسوڈ میں اپنے پیسے کماتا تھا اور میں ایک ایک اپیسوڈ بناتا تھا اس بات کا میں گوا ہوں یہ گوا بھی ہوں گے اس بات کے میں نے اس میں acting نہیں کی بکیز میرا تھا کہ اگر میں production کرنی ہے تو at least I won't act in it I should be recognized as a producer میں نے تب بھی پیسے نکال لی تھے چینل سے بکیز مجھے ایک جملہ بولا تھا اس چینل کے I won't name them انہوں نے کہا تم ڈنڈی نہیں مارو گے ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو میرے تو نہیں رکے باقی مجھے لگتا ہے ہر کسی کا ایک انڈیویجنل اپنا ہے آپ کا return بھی آپ کی personal relationship پر depend کرتا ہے ہر چیز کرتی ہے as you have been doing a beautiful show for the last how many years now 8-9 years 8-9 years اور آپ کے show نہیں تو باقی سارے shows جو ہیں وہ فارغ کر دی اتنا ہی اتنا ہی عجزی میں چلے گئے نہ بدتمیز نہ روڈ نہ ہوتا نا کہ آدمی سب کو ساتھ لے کے چلنا نصیب جھوڑنا تو مجھے لگتا اللہ ان کو اس لیے بھی زیادہ نواز رہا talent تو ہے نصیب بھی دعائیں بھی اور سب کو ساتھ لے کے چلنا